اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں میسیس رابر زفر آپ دیکھ رہے ہیں زیہن نیوز اور ہمارے ساتھ ہیں زفر نکوی صاحب پروگرام کی طرف بڑھنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے جلدی سے سبسکرائب کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے جناب کل سے چودری پرویز علاہی صاحب میڈیا پر چائے ہوئے ہیں کل انہوں نے ایک دھماکے دار انٹریوی مہر بخاری صاحبہ کو دیا اور آج پھر انہوں نے دو انٹریوز دیئے اس پر بات کریں گے دوسرا شہباز شریف صاحب نے آج حامد میر صاحب کو انٹریو دیا اور اس میں انہوں نے نیشنل گورنمنٹ بنانے کی تجویز پیش کی اس پر بات کریں گے لیکن ان سوالات پر آنے سے پہلے میں آپ کو اوورسیز پاکستانی کنونشن سے ایک کلپ سنواتی ہوں جیو نیوز نے ایک خصوصی ریپورٹ تیار کی ہے اس پر یہ آپ سنویجے پہلے کلاس لگی ہے اور اس کلاس میں ڈانٹ بھی پڑھ رہی ہے باتیں بھی سن رہی ہے غصہ بھی ہو رہا ہے اور ایسی ایسی چیزیں سننے کو مل رہی ہے جو کہ کام از کام میں بدایش نہیں کر سکتا آپ نے پورے یورپ میں آبادی کے لحاظ سے سب سے زیادہ ممشد کی ہے اور افسوس کی بات ہے جتری عزت میری پیدر تنبارک میں تھی آپ کے ایک ٹکے نہیں رہتی پی ٹی ای اوورسیز کے حضوداروں نے کہا تکریدے سننے نہیں اپنی آئیڈیاز دینے آئے ہیں مگر بچوں کی طرح پٹھا کر صرف ڈیس بجوائے جا رہے ہیں ہمیں موقع ملے گا اپنی پریزنٹیشن کی جائے گی ہم بھی یہاں بات کر سکیں گے لیکن ایسا بلکل نہیں ہے ہم بس سکول کے بچوں کی طرح بیٹھے ہوں ڈیس بجا رہی ہیں اور تکریدے سن رہے ہیں ہمیں بہت ڈسپوائنٹ کیا گیا ہے کوئی چاہتے ہیں صرف اور صرف وہاں سے آ کے ہمارا ٹائمز آیا کر رہے ہیں کیونکہ ہماری کوئی چیز کیا تجویز نہیں سن رہے ہیں پی ٹی ای اوورسیز اوزداروں نے کہا ہر سار پارٹی فرض لینے کے بہوجود کلمنشن کرانے کے لیے بھی ہم سے پیسے لیے گئے یہ آپ پہ سن لیا جی بلکل یہ ہم نے خیر سن بھی لیا اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے پورے اسلام آباد میں دیکھا جگہ جگہ بہت بڑے بڑے بینرز بہت بڑے بڑے پوسٹرز لگے ہوئے اس پہ شکریہ عمران خان صاحب لکھا ہوا میں نے پتہ کیا یہ کیا ہوگی ہے اچانک کہ شکریہ عمران خان صاحب لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے جیسے وہ شکریہ رحیر شریف لکھا جاتا تھا ایسے ہی تو پتہ چلا جناب کی یہ اوورسیز پاکستانیز کی طرف سے ہے اور انہوں نے کہا کہ شکریہ ہم ادا کر رہے ہیں کہ آپ نے ہمیں وارڈ کا حق دیا میں نے کہا اچھا چلیں پاکستان کے اندر رہنے والوں سے جینے کا حق چھین کے خان صاحب نے ان کو وارڈ کا حق دیا بھائی وہ جو ان کو حقوق چاہیے وہ تو دیے نہیں اب پتہ چلا کہ ہر ایک سے تیس تیس ہزار روپے لیے گئے بھائی ہم وہ ذرا پوسٹرز اور بینرز لگا تھے پانچ سو بندہ آیا اس میں سے تیس ہزار یہ تقریبا کوئی ڈیڑھ کروڑ بنتا ہے یہ بھی ایک فارن فنڈنگ ہے ایک طرح سے جو باہر اکبر اسبابر صاحب کہہ رہے تھے یہ بھی ایک فارن فنڈنگ ہے جو باہر سے آپ لے رہے ہیں جس طریقے سے باقی حال کو بھرا گیا یہاں پر کہ وہ تو پانچ سو آئے ہیں نا یہاں پر حالت آپ نے خود دیکھ لی کہ اس دن بھی بدمزگی ہو گئی کہ کچھ لوگ سٹیج پہ ان کو اجازت نہیں تھی جانے کی وہ لڑ پڑے آج یہ ہے کہ جناب کس طریقے سے ادھر بٹھا کے ہمیں لیکچر دیا گیا ادھر سیاست جھاڑی گئی اور پھر ساتھ آپ کو پتا ہے کہ لیکچر دینے والے بھی مالشیہ پالشیہ شبازگل صاحب جیسے ہوں تو پھر تو وہ خیر آپ اپنے سوالات پہ آئیں آ جاتے ہیں اپنے سوالات پر چوڑی بردین صلاحی صاحب کو کیا ہو گیا یہ پہلے دن انہوں نے مہر بخاری صاحبہ کو دھماکے دار انٹرویو دیا اور اس پر دو انٹرویو انہوں نے مزید دیئے اچھا اب بات یہ ہے کہ جو چودری پروید علائی صاحب ہیں انہوں نے وہی والی بات ٹھیک کر رہے ہیں سارے لوگ کہ انہوں نے اپنا بدلہ چکایا ہے پورے سال کا بلکہ تین سال کا بدلہ چکایا ہے ساڑھے تین سال کا وہ کہہ رہے ہیں چھے مہینے کے بعد ہی ہم تو بالکل ناک میں دم ہو گیا تھا ہمارا اور ہم نے اپنے ذریعیشن چو کر دی تھی باقی سارے ان کے منسٹرز ان کے پارٹی کے جو لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں اچھا اب کل چودری صاحب نے جو باتیں کی وہ اتنی خطرناک باتیں تھی کہ یعنی نیپی تک انہوں نے بات کر دی تنس کر دیا اچھا آپ مجبوری دیکھیں ان خان صاحب کی کہ جو اتنی سی کوئی پوزیشن کا کوئی بندہ کر دے فاسٹ یئر کو تو چھوڑ دیں سیکنڈ تھرٹ یئر کا بندہ کر دے ٹھیک ہے نا کسی کو جواب دینا ہو خان صاحب چوبیس گھنٹے نہیں گزرنے دیتے ان کی ایسی کی تیسی کر دیتے ہیں اب اللہ ایسی مجبوری بھی کسی پہ نہ لائے کہ جو انہوں نے ایسی تیسی کر کے رکھ دی پرویز علائی صاحب نے مہر بخاری صاحبہ کے پروگرام میں تو وہ خیر سے خان صاحب نے نہ کوئی ٹوئیٹ کی الٹا خان صاحب نے روک دی آپ نے وزراء کو کہ آپ نے جو ہے نا وہ نہیں کرنے لیکن بہت خالے دال پھل بھی نہیں کر لے گی میں آپ کے باقی سوالات پر آنے سے پہلے ایک بڑی امپارٹنٹ بات کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارے جو ویورز ہیں نا ان کو بڑی جلدی پڑی ہوئی ہے جناب بھائی ہم صحافی ہیں نہ ہم کسی کے ترجمان ہیں نہ کچھ ہیں یہ آپ دیکھیں پہلے پہلے جب یہ سارا سلسلہ ہوا نا ملقاتوں کا تو پھر وہ یہ کہا گیا کہ دیکھ لینا اب وہ پتہ چل گیا نا کہ یہ آدم اعتماد پی ٹی آئی کے لوگوں نے بھی کہا باقیوں نے بھی کہا ہم جب یہ اس طرح کے پروگرام کرتے تھے تو لوگ نیچے کامنٹ کرتے تھے کچھ بھی نہیں ہونا انہوں نے ان کے ان میں یہ ان تلوں میں تیل ہی نہیں ہے کہ یہ جرت ہی نہیں ہے کہ یہ آدم اعتماد کا اعلان کریں اچھا انہوں نے پھر ملقاتوں کے بعد تھوڑے دنوں کے بعد آدم اعتماد کا اعلان کر دیا اب جب اعلان ہو گیا تو پھر یہی سب نے کہنا شروع کر دیا کہ ان تلوں میں تو یہ تیل ہی نہیں ہے ان کی تو ہمت ہی کوئی نہیں ہے کہ یہ آدم اعتماد جمع کروائیں بھائی بندے ہوں گے تو تب یہ جمع کروائیں گے نا پھر یہ کرتے 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 ہم خود بھی اسی چیز کو ڈسکس کر رہے بھائی کیا ہو گیا کب کا اعلان ہوا ہے آپ نے وہ اپنی پلیننگ کے اعتماد چل رہے تھے پھر انہوں نے وہ جمع کروا دی ٹھیک ہے پھر یہ وہی چیختے رہے پی ٹی آئی والے بھی اور باقی بہت سارے ہمارے ویورز بھی کہتے رہے بھائی کیا ہو گی ہے اعلان تو کب کا ہو گیا تو یہ ٹیبل کیوں نہیں ہو رہی یہ آدم اعتماد جمع کیوں نہیں ہو گیا جمع ہو گئی ریکوزیشن بھی جمع ہو گئی اب ایک نیا شوشہ ہے کہ جی ان کے پاس پورے نہیں ہیں بھائی ہم نے پہلے سے پتا کی ہے ان کے پاس نمبر پورے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ نمبر ہمارے پاس پورے ہیں اگر ان کے پاس نمبر پورے نہ ہوتے تو چودری شجاعت صاحب بیماری کی عالم میں ہاپتے کانپتے اسلامباد نہ آتے وہ منتیں نہ کرتے ان کو سمجھ آگئی کہ بھائی اب ٹرین چھوٹنے والی ہے ہماری اگر ہم نے ٹرین میس کی تو پھر کیا ہوگا تو پھر اس کے بعد زرداری صاحب نے ان کو اکاموڈیٹ کیا وہ بڑے روادار آدمی ہے اس طرح سے شباز شریف صاحب نے ان کو بتایا کہ شباز شریف صاحب ان سے ناراض تھے کہ میرے اشائیے میں یہ نہیں آئے پھر مولانا فضرمان صاحب نے بھی کردار ادا کیا پھر شجاعت صاحب نے باری باری تینوں سے ملاقاتیں کی پھر اس کے بعد وہ آج کے کل پتہ نہیں وہ سارے جو ہے باقی روانہ ہو گئے تو اب پروید علیہ صاحب اس وجہ سے کہ اب یہاں پہ کوئی اس طرح کی پلٹیکل ایکٹیوٹی نہیں ہوگی کیونکہ آگے ایک ہفتہ جو ہے نا یہ چار پانچ روز او آئی سی کی کانفرنس ہے اور اسی وجہ سے مولانا صاحب نے اپنا جو مارچ ہے اس کا بھی آگے وہ کر دیا ہے تو بات یہ ہے کہ تھوڑا سا حوصلہ رکھا کریں اور جو پلٹیکل جماعتیں ہیں چاہے وہ کوئی بھی ہو اپنے پلان کے تحت چلتی ہیں نہ تو وہ کسی صحافی کی مرضی پر چلتی ہیں اور نہ ہی کوئی وارٹر سپورٹر یا اس کی مرضی پر جو پلان جو پالیسیز ہوتی ہیں وہ اپنے خود ان کی کور کمیٹیز بناتی ہوتی ہیں تو یہ والی ایک سلسلہ اچھا ہم سوار جلسے پر بھی بات کریں گے لیکن سوار جلسے روانگی سے پہلے بنیگالہ نے ایک مشاورتی اجلاس ہوا اور اندرونی کہانی یہ ہے اس اجلاس کی کہ اس میں بھی پرویز الائی صاحب کے جو یہ انٹرویوز ہیں یہ زیر بحث لائے گئے اور میں خیر بھول نہیں کہ مجھے آپ بتا رہی تھی کہ اس میں کیا خان صاحب سے مقلق چل رہا تھا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں یہ پانچ سیٹوں والی جماعت جب شیخ رشید صاحب نے کہا تو پی ٹی آئی والے کہہ رہے تھے یہ مروائے گا پھر اس کے بعد خٹک صاحب نے بھی کہہ دیا ان کے بارے میں بھی آیا پھر اس کے بعد آپ کہہ رہی ہیں کہ خان صاحب کے بارے میں بھی اس طرح کے اطلاع کہ انہوں نے وہ ٹکر چکر چل رہے تھے اور انہوں نے بھی کہا جی بلکل ایسا ہی ہے اسی طرح کا یہ سلسلہ ہے کہ وہ بلکل نہیں کرنا چاہ رہے ہیں ان کو اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں ایک تو وہ نہیں دینا چاہ رہے ہیں ان کو سی ایم شپ اور اگر وہ دینا میرا خیال ہے اسی طرح سے عزت بچا لیں اپنی کہ بھائی ہم نہیں دینا چاہ رہے اگر وہ دینا بھی چاہنا تو میرا خیال نہیں بلکہ مجھے یقین ہے آج وہ چیما صاحب بھی کہہ رہے تھے تارک بشیر چیما صاحب کہ بھائی ایسا سعودہ ہم خریدنے کے لئے تیار ہی نہیں ہے ایسا نہ ہو کہ عثمان بزدار کو ریزائن کروا بیٹھیں اور پروید علیہ صاحب خیر سے منتخب نہ ہو پائیں کیونکہ کوئی اپنا وہ چینہ گروپ پہ لگ ہو جائے جنگیر ترین گروپ پہ لگ ہو جائے عریم خان گروپ پہ لگ ایک ایک کو پکڑ کے لانا پڑے اور پتہ چلے کہ جناب وہ اسمبلی توڑنی پڑے گی اب اس حوالے سے تو پروید علیہ صاحب بھی وہ چاہ رہے ہیں بیچارے کہ وہ بھی اسی طریقے سے جئے ان سے اب حکومت جو ہے نا میں کہتا ہوں کہ وہ حکومت ان کو بنانے کے پوزیشن میں ہی نہیں ہے آپ آفر تو چھوڑ دیں نا تو یہ والی صورتحال ہیں اپوزیشن کی طرف سے انہیں آفر ہیں جیہاں بلکل اچھا اس کے بعد پنجاب میں کوئی بینرز بھی لگ گئے ہیں پروید علیہ صاحب کے وزیرعالہ اچھا میں آپ کو بتاؤں میں نے کہا تھا کہ جیسے پروید شیخ صاحب نے کہا بلیک میلر ہیں ان کی بھی ایکٹیویٹیز تساری ایسی ہیں وہ کبھی یوں کر دیتے ہیں تو کبھی یوں کر اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں آج تلس صاحب نے بھی ٹویٹ کیا تلس صاحب ماشاءاللہ بہت اچھے صافی بھی ہیں بیل انفارم بھی ہوتے ہیں بہت سارے صورتحال میں بڑی اچھی اچھی بریکنگ نیوز بھی دیتے رہتے ہیں ان کا ایک میں ٹویٹ دیکھ رہا تھا کہ سب کچھ یہ پری پلینڈ ہو رہا ہے یہ جو اتحادی ہیں انہوں نے اعلان یا تو کچھ عرصہ پہلے کرنا ہے مطلب کچھ لمحے پہلے کرنا ہے یا ایک آتھ دن پہلے کرنا ہے یا اسی وقت کرنا ہے تاکہ یہ تاثر نہ جائے کہ ان کو کوئی تیسری پارٹی کہہ رہی ہے تھائیڈ پارٹی سمجھ رہے ہیں کنٹرول ٹاور کی طرف اشارہ ہے یہ کہتے ہیں کہ یہ پکا سب کچھ ہو چکا ہے اور یہ پوزیشن کے ساتھ آ چکے ہیں ان کے معاہدے بھی ہو چکے ہیں صرف اب اعلان وہ باقی ہے کہ وہ اعلان کریں گے اس وقت کہ جب یہ اجلاس بلائے جائے گا جب وہ اجلاس کو جانے لگیں گے تو تو یہ واری ایک جو صورتحال ہے اب اس میں جو بینر کی بات آپ کر رہی تھیں تو وہ ہے نا وہ بینر بینے بھی ہاں وہ اس کی خبر بھی دیکھی وہ بینر بھی دیکھے وہ کہتے ہیں کہ جناب پنجاب کی مجبوری ہے پرویز علائی وزیر اعلی ضروری ہے بھئی خواہشیں ایک تڑپ رہی ہیں نا ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پر دم لکھ لے تو وہ بالکل ہی جو ہے نا مطلب وہ کیا کہتے ہیں کہ ویس کوٹ پہننے کے لیے بڑا تیار ہیں جناب اور تڑپ دوسری دفعہ میرا نام بھی آ جائے اپنا سی ایم شپ میں آگے دیکھیں گے کتنی عرصے کے لیے اچھا پرویز علائی صاحب نے ایک اور بڑا دھماکہ کر دیا کہ حکومت کے بارہ لوگ اپوزیشن کی سیف کسٹڈی میں ہیں ہاں یہ آج جو آپ ذکر کر رہی تھی نا دو انٹرویوز کا سینگ ہاؤس بھی بہت زیادہ ڈسکس ہو رہا ہے جی جی بلکل بلکل آج جو آپ یہ غالباً انہوں نے شامی صاحب کو انٹرویو دیا شامی صاحب اور جامی صاحب کو دنیا نیوز پہ اور دوسرا انٹرویو انہوں نے ندیم ملک صاحب کو دیا چھیک ہے ساما ٹی وی پر اچھا وہ اس جو شامی صاحب کو وہ دیا نا انہوں نے کہا کہ یہ اپوزیشن کی کسٹڈی میں اچھا انہوں نے جو بات کینہ انہوں نے ذرا دیفرنٹ پرائمہ کی انہوں نے اس پرائمہ کی کہ ان کی انہوں نے یہ نہیں کہا انہوں نے دس سے بارہ لوگ اچھا انہوں نے ساتح یہ بھی کہا کہ جی وہ ان کی سیف کا سٹڈی میں ہیں اور جب ان کے اپنے لوگ ہی ٹوٹ رہے ہیں تو پھر ہم سے یہ کیوں اس طرح کی امید رکھتے ہیں یا ہم میں کیوں مجبور کیا جاتا ہے یا ہم پر کیوں اطراز ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ انہوں نے یہ کہا ایک مالشیہ پالشیہ چینل نے چلا دی جناب ایر وائی نے اور انہوں نے کہا کہ جناب کے وہاں پہ وہ سندھ ہاؤس کا انہوں نے کہا ہے کہ وہ سندھ ہاؤس میں وہ ہیں اور یہ اب اس کے بعد ایک نیا تفان کھڑا ہوگی ہے کہ سندھ ہاؤس اچھا کچھ بڑے وہ کہتے ہیں نا وہ کنٹرول ٹاور سے بھی جو ریٹائرڈ ہیں نا تو وہ بھی مالشیہ پالشیہ ان کا بھی ابھی تک وہ اسی طریقے سے ذہن میں وہ سارا وہ ذہن میں کیڑا نہیں مرا نا تو وہ بھی وہ جناب وہ کچھ کر رہے تھے کہ چاہیے حکومت کو ایک جنسیوں کو کہیں کہ سندھ ہاؤس پہ بس ریٹ کر دے جیسے پارلیمنٹ لاجس پہ نہیں کی تھی بھائی اس کا قانون میں کوئی طریقہ کار ہے قانون میں طریقہ کار یہ ہے کہ جب بھی کوئی آپ کو اطلاع ملے کہ حفظ بیجاب میں ہے آپ پولیس کو ریپورٹ کریں یا آپ عدالت میں جائیں وہاں سے عدالت بیلف بھیجتی ہے ساتھ یا اگر کسی کو ملازمین ہیں تو وہ کر دے ان کا ہیڈ کر دے ملازمین نہیں ایک ملازمین تو ہے نہیں ان کے کوئی جو لیگل وارث ہیں لیگل ہیر ہیں وہ آپ کو وہ کر دیں کہ جناب ان کا بیٹا بیٹی کوئی والد کوئی بھائی کوئی اس طرح کا بیوی کو یہ کر دیں کہ جی ہمارے فران بندے کو والد کو یا بیٹے کو یا بیٹی کو یا مثال کے طور پر خامد کو یا کسی کو حب سے بیجاہ میں رکھا گی ہے ہمیں پتہ ہے فلان جگہ پہ ہے تو وہاں پہ چھاپا مارا جائے وہاں پولیس بھی ساتھ جاتی ہے یا بیلف بھی ساتھ جاتا ہے یا وغیرہ وغیرہ یہ باقی لوگ جاتے ہیں اب اس کا ایک طریقہ کار ہے ایک قانون میں لکھا ہوا ہے باقی بھی کچھ طریقے ہیں اچھا اس کے ساتھ اگر وہاں وہ جا کے اور وہاں بل فرض بل فرض میں مان لیتا ہوں کہ اگر کوئی وہاں بندے ہوں اور انہیں کہا کہ نہیں جی ہم تو اپنی مرضی سے یہاں بیٹھے ہیں پھر آپ کے موہ میں کیا رہ جائے گا بھائی بات یہ ہے نا کہ کچھ لوگ بڑا چون چون کر رہے ہیں میں ان کو ذرا سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں یہ کہا جا رہا ہے کہ اپوزیشن کی ڈیوٹی ہے کہ وہ ایک سو بہتر پورے کریں حکومت والے تو آئیں گی میں نہیں حکومت والوں نے تو آنا ہی نہیں ہے ایسی بات نہیں ہے کہ حکومت والوں نے نہیں آنا ہاں آپ نہیں آنا چاہتے ہیں نہ آئیں واقعی اپوزیشن نے ایک سو بہتر پورے کرنے ہیں لیکن ذرا حمد تو کرلیں سب کو بلالیں خان صاحب کہیں کہ آئیں بھائی میرے بھائی آو جی میرے ٹائگرو آو جی میرے ارکان پارلیمنٹ اب سارے آ جاؤ اور اپوزیشن کو شکست فاش دینی ہے اتحادی بھی میرے ساتھ ہیں اور سارے کے سارے میرے لوگ بھی میرے ساتھ ہیں اور میرے اپنے ارکان پارلیمنٹ وہ بھی ساتھ ہیں یہ لو جی یہ ہو گئے ایک سو بہتر اب اپوزیشن چاہے الٹی بھی کھڑی ہو جائے نا تب بھی ان کے پاس تو پورے نہیں ہوں گے ہو جائیں تو ان کے پاس تو ایک سو بہتر تو نہیں ہو سکتے ایک سو ستر سے بھی کم ہوں گے آپ کو پتہ ہے جتنے میمران ہوتے ہیں اچھا اس طرح سے کر لیں لیکن خان صاحب کو پتہ ہے کہ اگر سارے ادھر میں نے اجازت دے دی اور آ بھی گئے نا ان کو خدشہ یہ ہے کہ کوئی نائنٹی پرسنٹ نکل جائیں گے ٹھیک ہے نا وہیں پہ نائنٹی پرسنٹ ادھر ہی نکل جائیں گے میرے حاد سے اور میرے ارد گرد کوئی چاند لوگ بچے ہوں گے اب شباز گل کا تو وہ ٹھیک ہے کوئی نہیں ٹھیک ہے نا تو باقی پتہ نہیں کون بچوں ان کو میرے خالے یہ خدش ہے کہ سارے کے سارے نکل جائیں گے وہ اس وجہ سے وہ نہیں کر رہے بات یہ ہے کہ پوری پارٹی ٹوٹ گئی ہے یقین کیجئے پوری پارٹی ٹوٹ گئی ہے میں آپ کو کہتا رہا آپ اس پر یقین نہیں کرتے کہ نہیں جنہ کوئی صاحب ادم اتماد آئی نہیں سکتی بھائی وہ انہوں نے آناؤسمنٹ کر دی اب آ بھی گئی ہے اب اس کے بعد آپ دیکھ لینا کس طریقے سے ہوتی ہے کس طریقے سے پاس ہوتی ہے اب جو لوگ کچھ کہہ رہے ہیں کہ جناب اس میں تو گنتی ہونی نہیں ہے اس میں تو ووٹنگ ہونی نہیں ہے پھر اگر اس میں ووٹنگ نہ بھی ہوئی کسی طریقے سے اس کو آوائیڈ کیا گیا نقصان پھر بھی حکومت کا ہوگا یہ بھی آپ دیکھ لیں اب آسانی سے یہ چیز ٹلتی نہیں ہے جو جتنا پراسس میں آگے نکل چکی ہے تو بات یہ صورتحال ہے کہ یہ مالشیہ پالشیہ نے کہہ دیا کہ جناب وہاں ان کو انہوں نے رکھا ہوا ہے اور اس طریقے سے جناب وجہ ہے اور ان میں کوئی تین خواتین بھی ہیں بھائی جو بھی ہیں وہ کوئی چھوٹے بچے تو ہیں نہیں دودھ پیتے وہ کوئی چھوٹی بچیاں تو ہیں نہیں اور ان کے والدین جناب مارے مارے پھر رہے مسئلہ یہ ہے انہوں نے بلایا ملنے کے لیے جناب ہمارے پاس ملنے کے لیے آئیں اور وہ جب ملنے کے لیے نہیں آئے ان کو پتا چال گیا جی وہ بندے ہیں اب انہوں نے پیچھے وہ سیویلیاں نے جنسی کو بھگایا ان کو بھی نہیں ملے ٹھیک ہے نا کہیں ان کو نہیں پتا چل رہا اب ایسے تھوڑی ہے اس طرح سے تو نہیں نا کوئی جا کے فلاں چھاپا مار دے یا اس طرح سے کر دے چادر چار دیواری کا پہلے پارلیمنٹ لاجز میں ہوا ہے تو کیا حشر ہوا ہے پھر ان کا تو پھر آپ نے دیکھ لیا اس طرح سے پھر ہر بندہ اسی طرح سے ذرا خائف ہوتا کہ یار یہ کیوں ہم کریں کسی کی طرف سے نہ کوئی ریپورٹ ہے نہ کوئی ایف آئی آر ہے نہ ان کے فیملی میمبرز نے کسی نے کوئی کمپلینٹ کی ہے ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی کوئی گھر میں یا کہیں پر بھی کوئی پارلیمنٹیرینز بیٹھے ہوئے ہیں وہ کوئی جبری طور پر نہیں کسی نے بٹھایا ہوا اگر بٹھایا ہوتا تو ان کو کوئی فیملی میمبر آکے کمپلینٹ کر لیتا اگر وہ بیٹھے ہوئے ہیں اپنی مردی سے بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کرے کہ وہ مہینہ بیٹھے نہیں جتنا بیٹھے نہیں اس سے آپ کو کیا ہے آپ ان کے کون سے ٹھیک ادار لگے ہو ہاں جو قانون میں طریقہ کار ہے وہ آئیں ووٹ ڈالیں ان کو اصل میں خدشہ کیا ہے ان کو خدشہ یہ ہے اب اپوزیشن جانے لگی ہے کورٹس میں ادھر سے سپریم کورٹ بار اسوسییشن ان کو پتا ہے کہ اگر یہ ایک ریمارکس دے دیا یا فیصلہ دے دیا یا شارٹ آرڈر دے دیا ہائی کورٹ نے یا سپریم کورٹ نے کہ سپیکر تو یہ ووٹ ان کے گنے گا ہر صورت میں اور ان کو ووٹ کرنے سے روک ہی نہیں سکتا ان کو پتا ہے اس وقت ہم بڑے مسئیبت میں آ جائیں گے ہم بڑے فانس جائیں گے اتحادی چاہے نہ بھی آئیں تب بھی ان کے ووٹ پورے ہو جائیں گے اور ہم پر بڑی مسئیبت پڑھنی ہے اور سپیکر کو گننے بھی پڑھیں گے کیونکہ وہ کورٹ کا آڈر آ جائے گا تو یہ اس وقت بڑی مشکل میں ہیں یہ بڑے گھبرائے ہوئے ہیں اور جیسے چودی پرویز علائی صاحب نے کہا ہے کہ بھئی سو فیصد یہ مشکل میں ہیں اور وہ انہوں نے ٹھیک کہا ہے کہ وہ ان کی جو نیپیاں بدلتے رہے ہیں انہوں نے ان کو تو نیچے اتارہ ہی نہیں کیا کہ بچہ کم از کم کو چلے کوئی اپنا چلنا سیکھے انہوں نے تو چلنا ہی نہیں سیکھا ابھی تک تو مسئلہ یہ ہے اب یہ بات بھی لمبی ہوگی آپ کے نیکس قویسٹن آنے سے پہلے اب مسئلہ یہ ہے کہ شباز شریف صاحب یہ جو سارا سارا جو پراسس آیا یہ آپ کا نیکس اگلا قویسٹن اس پر میں آتا ہوں مسئلہ یہ ہے کہ خان صاحب کو تکلیف نہیں ہوئی پچھلے تین سال میں کہ وہ آپ کو پتا ہے وہ صاحب فون کر دیتے تھے وہ ان کا ایک فون جاتا تھا اور سارے تھر تھر کامتے تھے اور اس طریقے سے وہ صاحب جب جانے لگے تو پھر خان صاحب کتنے بیچین ہو گئے پتا ہے نا پھر ان کی بیچینی تو آج سمجھ میں آ رہی خان صاحب ٹھیک بیچین ہو رہے تھے وہ چلے گئے وہاں پر اب خان صاحب نہ تو چودریوں کو گھاس ڈالتے تھے نہ ایم کی ایم کو نہ کسی باقی اتحادی کو ان کو بھی پتا تھا یار یہ کون سے میری محبت میں آئے ہوئے ہیں ان کو کسی نے ان کے جو ہے نا گردن پہ بوٹ رکھا ہوا ہے یا گوڑا رکھا ہوا ہے اس وجہ سے یہ میرے ساتھ ہیں ان کو بھی پتا تھا یار ہم ان کی محبت میں کون سے ان کے ساتھ ہیں ہمیں بھی کسی نے جبری طور پہ ساتھ رکھا ہوا ہے اب جیسے وہ جبر سے آزاد ہوئے ہیں اب خان صاحب کبھی لاہور جاتے ہیں کبھی کراچی جاتے ہیں کبھی پارلیمنٹ لاجز جاتے ہیں کبھی ان کے در کبھی در بدر تو یہ والی صورتحال ہوتی ہے کہ وہ پھر جو ہے نا ان کے در اور در بدر گھوم رہے ہیں پھر رہے ہیں اچھا گرہ آج ہم خان صاحب کے آج کے سوات جلسے پر بات کریں تو کچھ چیزیں تو ان کی ہر جلسے میں کامن ہیں جیسے ڈرون اور یورپی یونین اور اس طرح کی تنقید اپوزیشن لیڈرز پر تنقید لیکن آج کے جلسے میں کوئی اہم بات آپ دیکھتے ہیں کوئی ڈیفرنٹ انہوں نے یہ باتیں آپ نے ساری کہہ دیں یہ ساری باتیں ہیں ان کی وہ بار بار وہ دورائی بھی ہیں اور سارا کچھ وہ اس طرح سے آج کے جلسے میں میں آپ کا اگلا سوال پھر کیجئے اگر میں بڑا دلچسپ مجھے جملہ یاد آیا خان صاحب کا اور میں کہتا ہوں کہ جو ہمارے قومی یوت کے دوست ہے نا وہ اس جملے پر ضرور اتجاج کریں اور کوئی کرے نہ کرے یوت ہی ضرور اتجاج کریں بات یہ ہے کہ انہوں نے خان صاحب نے کہا کہ جب کوئی ایک فوج ہونا گیدڑوں کی اور ان کا لیڈر شیر ہو تو وہ پھر بھی جیت جاتے ہیں اور جب ایک فوج ہونا شیروں کی اور ان کا لیڈر نواز شریف گیدڑ ہو تو وہ ہار جاتے ہیں اب آپ خود بتائیں میں تو اتجاج کری رہا ہوں کہ جی آپ نے قومی یوت کو کیوں گیدڑ کہہ دیا اس کا مطلب ہے خان صاحب نے اپنے آپ کو شیر تو شیر بنا دیا کہ میں تو شیر ہوں اور جو سارے یوت ہی ہیں سارے کے سارے گیدڑ ہیں وہ کہتا ہے یہ گیدڑوں کی فوج ہو اور ساتھ ان کا لیڈر شیر ہو تو وہ جیت جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ مجھے ایک دفعہ یاد ہے پتہ نہیں کون صاحب ان سے اسی طریقے سے ڈیوی ایٹ ہوئے تھے جدا ہوئے تھے انہوں نے کہا بھائی میں تو اسی وقت ہی میں نے توبہ کر لی کہ جب میں بڑا ادھر بیج لگا کے ٹائگرز کا ٹھیک ہے نا پی ٹی آئی ٹائگرز اس طرح کا لگا کے بنی گالہ گیا تو خان صاحب کا ایک کتہ ہوتا تھا اور وہ مجھ پہ پڑ گیا تو جیسے ہی وہ مجھ پہ پڑا اور میں تو ڈر گیا میں نے کہا تو خان صاحب نے اسے کہا ہے زور سے ٹائگر ٹھیک ہے نا وہ کہتا ہے وہ دن آیا اور گیا میں تو اسی وقت میں نے بیج اتارا اور ادھر ہی پھینکا میں نے کہا کہ خان صاحب یہ رکھیں اپنا بیج اور یہ رکھیں اپنی تنظیم اور یہ رکھیں اپنی جماعت یہی عزت تھا کہ آپ کے کتے کا نام بھی ٹائگر ہے اور ہمارا نام بھی ٹائگر ہے اب مجھے ان کا نام نہیں یاد آرہا یہ ویورز کو بھی یاد ہوگا ٹھیک ہے نا تو بات یہ ہے کہ قوم یوت کے بھائیوں یوتھیوں میرے پیارے یوتھیوں آج آپ اتجاج کرو کہ آپ کے لیڈر نے آپ کو گیڈر کہہ دیا ہے اب اگلا سوال کریں چاہ جاتے ہیں اپنے لاسٹ ٹاپک پر شہباز شریف صاحب نے جو نیشنل گورنمنٹ بنانے کی تجویز دیا یا کیا ان کی یہ ذاتی تجویز ہے یا نون لیگ کی طرف سے ہاں یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے اور میں سمجھتا ہوں اچھا اس میں بھی نا میں ہم پتہ کر لیں گے پوچھ بھی لیں گے میر صاحب سے ہم میر صاحب نے غالباً یہ سوال میں میں نے دکھا کہ پوچھا یا نہیں پوچھا کہ جی آپ جو نیشنل گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں کیا جسٹ آفٹر عمران خان کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب اگر بالفرص چلے جاتے ہیں عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے تو آپ فوری طور پر نیشنل گورنمنٹ کی طرف چلے جائیں گے یا آپ اگلے الیکشن کروانے کے بعد کی بات کر رہے ہیں نیشنل گورنمنٹ کی اور وہ بھی انہوں نے پانچ سال کے لیے کی تو اب اگر پہلے ہوتا ہے تو پھر تو بالکل ہی میں سمجھتا ہوں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی کیسے گنجائش ہوگی کیونکہ ان کی تو جو ہے نا مطلب اس طریقے سے پانچ سال کیسے پورے ہو سکتے ہیں اس اسمبلی کے تو ٹوٹل ڈیٹ سال رہتے ہیں لیکن اگر اس کے بعد بھی ہوتا ہے تو وہ بھی مجھے بڑا ایک عجیب و غریب سا سٹیٹمنٹ لگا ہے یہ شباز صاحب خود بتا سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنی مرضی کا ویسے انہوں نے کہا ہے کہ میری تجویز ہے میں اپنی پارٹی کے سامنے رکھوں گا یہ تجویز تو اس کا مطلب ان کی پرسنل اپینین تھی ان کی پرسنل تجویز تھی تو کیا شباز صاحب نے جو یہ تجویز دی ہے اور یہ جو تجویز ہوتی ہے ہمیشہ وہ پھر پارٹی کے اندر اجلاسوں میں رکھی جاتی ہے وہ کور کمیٹری اور پارلیمانی پارٹی جو اجلاس ہوتا ہے پارلیمانی اجلاس اس میں اور اس طرح سے رکھی جاتی ہے جب یہ میڈیا پر کے سامنے آکے انہوں نے اس طرح کی تجویز دی شاید پہلے بھی ایک آت دفعہ دی اور اب کی بار بھی دی اب کی بار وزن اس لیے زیادہ ہے کہ آپ نے ادم اعتماد پیش کی ہوئی ہے اور آپ پیش پیش ہیں اور آپ کا نام وزیراعظم کے طور پر بھی آ رہا ہے تو خیر اب کیا اس تجویز سے نواز شریف صاحب جو ان کے پارٹی کے تاہیات قائد ہیں وہ بھی متفق ہیں کیا اس تجویز سے جو ان کی پارٹی کی نائب صدر ہے مریمان نواز صاحب وہ بھی متفق ہیں یا کیا پارٹی کی اکثریت سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کی پارٹی کی اکثریت اس تجویز سے متفق ہے تو یہ پھر وہی کیا بٹوارہ ہوگا کہ کسی کا صدر بنا لو کسی کا وزیراعظم بنا لو کسی کا سپیکر بنا لو کسی کا چیرمن سینٹ بنا لو پنجاب میں فلان کو یہ دے دو اس کو یہ دے دو تو اس طریقے سے اور انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ عمران خان کی پی ٹی آئی کو شامل نہیں کریں گے تو سوال پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ کیا اس سے اوورال ساری جماعتوں کو اگر یہ الیکشن کے بعد بھی بن جاتی ہے تو کیا نقصان ہوگا یا فائدہ ہوگا یا اس میں صورتحال کیا ہوگی کریڈٹ کس کو جائے گا ڈس کریڈٹ کس کو جائے گا ایسا تو نہیں ہوگا تین سال کے بعد پھر یہی آپس میں لڑ بھیڑ پڑیں اور پھر وہی کوئی ادھر ہو جائے تو کوئی ادھر ہو جائے تو پھر کوئی ادم اعتماد آ جائے تو کیا یہ صورتحال کیا ہوگی اور اس دوران پھر خان صاحب کہیں گے دیکھو جی یہ سارے کٹھے ہو گئے میرے خلاف اور پھر وہی اسی طرح سے جلسے کریں اور پھر ان کا وہ کچومر نکالیں تو یہ بہت ایک میں سمجھتا ہوں کہ بڑی امپارٹنٹ بات ہے یہ with the passage of time دیکھا جاتا ہے کہ یہ کیا ہے کیا یہ خود سے تجویز دی یا کسی اور کی معصومانہ خواہش ہے اور اس معصومانہ خواہش کو شباز صاحب نے الفاظ پہنا دی ہے تو اب یہ دیکھتے ہیں ابھی اس پر کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ یہ میرے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتے ہیں امید ہے آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا دیکھتے رہیے زی این نیوز اللہ حافظ